رحمان الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب نواز میڈیا ایفیشل چینل سے رب نواز لودرا آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کا پہنچ سکتے آج کی ہماری ویڈیو ایک منفرد موضوع پر ہے یہ موضوع ہے کورٹ جی ہاں پاکستان کے زیر انتظام ازاد کشمیر کے ادارے کشمیر آرفین ریلیف ٹرسٹ کورٹ کو سلانہ عالمی کانفرنس پر آئے مولیاتی تبدیلی کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید علمی ایوارڈ زید سسٹین ایبیلٹی پرائز سے نوازہ ہے یہ نام دنوبی ایشیا میں بہترین عالمی ہائی سکول کے زمرے میں کورٹ ایڈوکیشن کمپلیکس میرپور کو ان کے کلائمیٹ ایکشن منصوبے کے تحت پانی کے استعمال پر پیدار حکمت عملی اپنانے اور مصبت ذریع سرکرمیوں کے ذراہ پر دیا گیا سکول کی طالبات نے یہ نام دوبی میں جاری کوب اٹھائیس کے دوران متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید علمی ایوارڈ زید اس موقع پر ادارہ کے چیئرمین چوہجری محمد اختر بھی تقریب میں شامل تھے عالمی ہائی سکول کے اس زمرے میں پاکستان سے کورٹ ایڈوکیشن کمپلیکس کے علاوہ انڈیا سے انڈیا انٹرنیشنل پبلک سکول اور بنگلہ دیس سے اوبھر ترک سکول کو بھی فینلسٹ کے طور پر نامزت کیا گیا تاہم یہ نام کورٹ کے حصے میں آیا زید سسٹین ایبیلٹی پریز کے فاتحین کے اعلان کے بعد کورٹ نے اپنی پریس ریلیز میں اس انہام کو ادارے کی اٹھارہ سالہ منفرد خدمات کا اطراف کرا دیتے ہو کہا کہ کوپ اٹھائیس میں کورٹ کی موجودی کی نہ صرف زیرے کفالت بچوں کی فلاحوں بہبود کے لیے کورٹ کی خدمات کی نشان دہی کرتی ہے بلکہ مصبت تبدیلی کی جو سجوع میں عالمی رہنما کے طور پر پیشناخت بناتی متحدہ عرب امارات نے سن دو ہزار تیس کو پیداری کا سال قرار دیا اور روان سال کو پٹھا اس کی میلدانی کا ازاز بھی دوبئی کو حاصل ہوا اس کانفرنس کے تناظر میں متحدہ عرب امارات نے زید سسٹین ایبیلٹی پریز کے لیے کلائمیٹ ایکشن کا نیا زمرہ متعارف کرایا ہے منتظمین کے مطابق اس زمرے میں کل اکٹی سو اٹھتر نامزدکیاں موصول ہوئیں زائد سسٹین ایبیلٹی پریز کی جہوری نے صیحت خوراک توانائی پانی موسمیات ایکشن اور گلوبل ہائی سکول کے زمروں میں موصول ہونے والی باون اشاریات تیرہ نامزدکیوں میں سے تیتیس فینل منتخب کی یہی نام متحدہ عرب امارات کا سب سے بڑا علمی ورڈ ہے جو چھوٹے اور میانے دردی کے کاروباری اداروں غیر منابع بخش تنظیموں اور عالمی حیث سکولوں کو پیدار منصوب پیش کرنے پر بطر اور اطراف جاری کیا جاتا ہے اس انام کے ہر زمرے میں فاتح قرار پانے والے اداروں کو چھ لاکھ امریکی ڈالرز کی رکمبت اور انام دی جاتی ہے جو وہ اپنے جوزہ منصوبوں پر خرک کر کے مطلبہ نتحج حاصل کرتے ہیں اس پر ایک زکای اغال سن دوہزار آٹھ میں انسانی حمدردی کے منصوبوں کی معاملت اور ان کے خدمات کے اطراف کیلئے کیا گیا تھا متحدہ عرب امارات کے بانی شیخ زائد بن سلطان النایان کی یاد میں جاری عرب امارات کا سب سے بڑا علمی ورڈ اب تک ایک سو چھے اداروں کو دیا جا چکا ہے جن میں درمیان درجے کی کاروباری ادارے غیر منافع بخش تنظیمیں اور عالمی حیث سکول شامل ہیں پرائز کی منتظمین کے بقول اس انعام کے ذریعے اب تک ایک سو اکاون ممالک کے تین سو اٹھتر میلین افتار مستفید ہو چکے ہیں کورٹ کا قیام پاکستان کے زیر انتظام ازار کشمیر میں سن دوہزار پانچ کے ہولناک زلدلے کے بعد عمل میں لائے گیا اور اب تک یہ ادارہ سیکلوں یتیم بچوں کی مکمل کفالت کے بعد انہیں معاشرے کا کرامت شہری بنا چکا ہے اس ادارے کے بانی چودری محمد اختر کے بقول سن دوہزار پانچ کے زلدلے سے متاثرہ بچوں کی کفالت کی ذمہ داری آردی طور پر ہم نے لے لی تھی مگر پھر خیال آیا کہ جب ہم ان کی دیکھ بال چھوڑ دیں گے تو یہ بچے کہاں جائیں گے تو اس مقصد کے لیے پھر ہم نے اسے باقید آئے کے ادارے کی شکل دی سن دوہزار سات میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے میر پور کے قریب جڑی کسنامی علاقے میں ایک سو چار کنال زمین اتیا کی تو اس پر کورٹ کمپلیکٹ کی تعمیر شروع ہوئی اور بعد میں مزید پانچ سو کنال زمین اتیا کی گئی اس عمارت میں ہزار بچوں کے لیے رہائش کا بہترین انتظام موجود ہے تاہم اس وقت کورٹ میں سالے تین سو بچے اور بچیاں رہتی ہیں اور اتنی ہی تعداد میں بچے یہاں سے فارغ و تحصیل ہو جکے ہیں میر پور کے بعد اسی طرز کا دوسرا ایجوکیشن کمپلیکٹ خیبر پختونخواہ کے زیلہ سوابی میں قائم کیا گیا ہے جہاں پانچ سو کے قریب بچوں کی رہائش اور تعلیم کا انتظام موجود ہے اس کمپلیکٹ کا افتتاع روان سال آٹھ اکتوبر کو کیا گیا چوجری اختر کے مطابق ہم صرف سولہ سال کے عمر تک ان کی ذمہ داری نہیں لیتے بلکہ ان کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں اچھا شہری بناتے ہیں یہاں سے کئی بچے اور بچیاں فارغ ہو کر بڑے اداروں میں چلے گئے جرون ملک ملادمتے کرنے لگے مگر وہ سب کے سب اب بھی ایس ادارے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں چوجری اختر کے مطابق یہ ادارہ مستحق بچوں کے لئے بنا ہے اور یہاں ازاد پاہ ترانگ نسل یا مذہب نہیں پوچھتے بلکہ انسانیت کو درجہ اول دیتے ہیں یہ ادارہ صرف ازاد کشمیر کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ہے اور پورے پاکستان سے بچے یہاں آتے ہیں سن 2005 کے ساتھ کے بعد قائم ہونے والے اس ادارے کو برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کا تعاون حاصل ہے موسیقی